لندن کے بعد دیگی قیادت کی سیاست کا مرکز سعودی عرب بن گیا ایک ایک کر کے پاتری قائدین گروانہ ہونے لگے وزیر اعلیٰ پنجاب شعبان شریف کے بعد وزیر ریلوے خاجہ سادر فیک اور آصف کرمانی سعودیہ پہنچ گئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جلد گروانکی کا بھی امکان اپوزیشن لیڈر سید خرشید شام نے بھی وفاقی وزیر اعلیٰ سادر فیک کی حماد کر دی کہا کہ سادر فیک کا بیان سنا اس میں کوئی بات نظر نہیں آئی جس پر رد عمل آیا آئی ایس پی آر کا اتنی جلدی بیان نہیں آنا چاہیے تھا سعودی عرب کا احترام ہے اپنے فیصلے خود کرنے چاہیے قوم دیکھ رہی ہے کہ حکمران سعودی عرب کیوں گئے ملک میں سیاست ہونی چاہیے مار پیٹ اور انتے کام نہیں سعودی عرب جانے کی سب کو آزادی ہے ضروری رہی کہ وہاں جا کر کوئی سیاست کرے کوئی نہ کوئی رکھنے اسمبلی یا وزیر سعودیہ گیا ہوتا ہے وزیر اداخل ایسن اقبال کی وضاحت کہا گزشتہ چار ورس میں دہشتگردی کی کمر توڑ دی دشمن بلوچستان میں کاربائیاں کر کے پاکستان کو عدم استحقام کا شکار کرنا چاہتا ہے دھرنے یا انتشار کی سیاست کا فائدہ دہشتگردوں کو ہوگا آئندہ انتخابات کی تیاریوں کے لیے سیاسی رابطوں میں تیزی آ گئے مسلم لیگ کو ٹاف ٹائم دینے کے لیے آپوزیشن متحد ہونے لگی مفاہمت کے بادشاہ نے زندہ دلوں کے شہر میں دیرے لگا لیے سابق صدر عاصف علی زیداری آج سربر عوامی تحریک تاہر القادری سے ملاقات کریں گے اے پی سی اور آئندہ کے لاحامل پر تبادلہ خیال ہوگا ایم کی ایم کے رہنما ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں اہم پیش رفت وزارت داخلہ نے تین اہم ملزمان کے ریڈ وارن جاری کرنے کی منظوری دے دی انبر حسین، افتخار حسین اور کاشف خان کامران کے نام شامل ریڈ وارن جاری ہوتے ہی تینوں ملزمان کو گرفتار کر کے پاکستان لائے جائے گا سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں ٹیکس فراڈ میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں کی سماعت کروڑوں کے فراڈ میں سپیشل جج کسٹم نے صرف تین ہزار جربانہ کیسے کیا چیف جسٹس کا استفساد بادی و نظر میں کہیں مکمکہ ہوا ہے جج نے اختیانہ کا غرط استعمال کیا عدالت ٹیکس فراڈ کے مقدمات میں کسی قسم کی ریعایت نہیں دے سکتی چیف جسٹس کے ریمارکس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کام با کام چیرمن سی دی اے کی تائیناتی کا اس کا فیصلہ سنا دیا شیخ انصر عزیز کی بطور چیرمن سی دی اے تائیناتی غیر قانونی قرار سیول ساونٹ کیسے چیرمن سی دی اے ہو سکتا ہے تائیناتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی بھی خلاف ورزی ہے عدالت کا تحریری فیصلہ جاری ملک بھر میں شدید سردی کے ڈیرے پہاڑی مقامات میں برک سے ہر منظر سفید ہو گیا گوپس گلگت سکردو اسطور اور کوئٹا میں پارا نکتہ انجماعت سے گر گیا پنجاب میں دھوند چھا گئی ٹرافیک کا نظام بری طرح متاثر شہریوں کو مشکلات کا سامنا اور کیوز کے خلاف کرکٹ سیریز کے لیے شاہین نیوزیلینڈ پہنچ گئے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے ایک روزہ سیریز کا باقائدہ آغاز چھے جنوری کو ویلنگٹن میچ سے ہوگا تین جنوری کو نیوزیلینڈ 11 اور گوین شرٹ کے دمیان پریکٹس میچ ہوگا